بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ایک محترم بیور نے اس سے پہلے والے وی لوگ پہ اعتراض کی ہے کہ میں نے نواز شریف اور تیرہ سید کا معاشقہ آشکار کی ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ تیریان کیس کا جواب تھا کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑا حاجی اور بڑا نمازی اور بڑا پریزگار پوٹریٹ کرتے ہیں اور عمران خان کی کردار کشی کرتے ہیں جس طرح کہ اس کی واضح مثال تیریان کیس ہے عدد کیس ہے تو تھوڑا سا میں نے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کیا ہے ورنہ میرا بھی یہ پسندیدہ ٹاپک نہیں ہے اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ عشق بھی انہوں نے کیا ہے نا تو ہمارے خرچے پہ کیا ہے آپ سن لیں کہ تیرہ سید کو جو ہے نا وہ توفے میں میرا صاحب نے کیا دیا تو بہرحال یہ وضاحت تھی آج کے وی لاغ میں ہم ایک خط ڈسکس کریں گے ایک خاتون کا نام لیے بغیر کہ اس خط میں کیا ہے اور بجلی کے بل کے عوض وہ خاتون کہاں جا پہنچی یہ آپ کو سٹوری بتاؤں گا اس کے بعد ہم کالج میں پڑھتے تھے نا کالج میں تھے یا سکول میں تھے جب ہم نے نیا نیا جو ڈائلوگ سنا تھا امیتہ بچن کا کہ ڈان کو پکڑنا وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بڑا بزنس کیا تھا اس فلم نے ڈان نے لیکن پاکستان میں یہ بالکل الٹ ہو گئے اور پاکستان میں ڈان کی بجائے وہ خسروں کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور نسر جاوید صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے ٹوکرییں شوکرییں انہوں نے بھی وصول کی ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کون سا نکتہ ہوگا جہاں پہ شباہ سرکار اسطیفے پہ سوچنا شروع کر دے گی یا ہو سکتا ہے وہ اسطیفہ دے بھی دے تو ہم اپنی سٹوری شروع کریں گے اسی سے نسر جاوید سے نسر جاوید صاحب آپ جانتے ہیں بہت پرومننٹ جو ہے نا وہ صحافی ہیں بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں پرانے صحافی ہیں کہ انصاف اور مولانا فضل رمان آج رات کو میرا خیال ہے ملاقات بھی تیہ ہے اگر یہ وہ جو ان کی تحریک ہے یعنی تحفظ آئین پاکستان اس پر یہ متفق ہو جاتے ہیں جس دن یہ متفق ہوتے ہیں نا تو اسی دن شباہ سرکار جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرے گی اور اسطیفے پر غور کرے گی اس کی وجہات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فیلال تو حکومت سے کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہو رہا آپ مہنگائی دیکھ لیں آپ بیروزگاری دیکھ لیں آپ کسان دیکھ لیں آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ فورن انویسٹمنٹ دیکھ لیں آپ جو ہے وہ انڈسٹریز دیکھ لیں پھر یہ بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا جو آل بلائے وہ اس سرکار کے گلے میں فٹ آئے گا پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سیٹ بیک کس حکومت کو اس وقت لگا جب محمد بن سلمان کا دورہ وہ ملتوی ہوا یا کینسل ہوا یا موکر ہوا ویٹسوئیور جو بھی ہوا وہ آئے نہیں انہوں نے مئی میں آنا تھا تو حکومت کے لیے اتنے محاذ کھل گئے ہیں اور پھر دوسری باج یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حکومت چلا کون رہا ہے یہ حکومت بنائی کس نے ہے اختیار کس کے پاس ہے اور گالیاں گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں یہ بالکل ریپلے ہو رہا ہے پی ڈی ایم ون کا آپ دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کس نے قائم کی تھی باج بینڈ کمپنی نے پھر اختیار بھی ان کے پاس تھا سارے کا سارا اور پھر ان کی کارکردگی جو تھی اس کا اظہار باج بینڈ شاہب تو وہ نکل گئے نا کھا پی کے پینشن وینشن لے کے ساری اس کا کیا گیا لیکن وہ نون لی کو آٹے اور دال کے بھاؤ کا پتہ چل گیا آٹھ فروری کو کیونکہ جتنی بھی عوامی نفرت تھی وہ نون لی کے حصے میں آئی وہ رجیم چینج اور وہ سارا وہ ٹھیک ہے انہوں نے موجہ شوجہ ماری وہ ان کی عادت ہے لیکن عوام نے ان کو دھتکار دیا اب پھر وہی سچویشن ہے یعنی سچویشن یہ ہے کہ ابھی جو آج ایک اور بڑی حکومت کے لیے جو ہے نا وہ بڑی بات ہوئی ہے عجیب بات ہوئی ہے وہ اچانک منظر عام پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے آتی ہوئے آ کر کہا ہے کہ مجھے عمران خان نے حکم دیا کہ اب آپ منظر عام پہ آ جاؤ اب چونکہ ہم فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں اب روف حسن کے معاملے پر وہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم اتجاج کریں گے اور اتجاج کا جو ہمارا بیٹل فیلڈ ہوگا وہ ہمارا پنجاب ہوگا اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ سرکاری ملازمین ہو یا عام بندے ہو وہ کتنا افرہ تفری کا شکار ہیں لیکن ان کو کافی عرصے سے کوئی لیڈ کرنے والا جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا اب اگر حماد عزر وہ باہر آ گئے ہیں اور وہ کچھ عرصہ کے لیے ظاہر ہے گرفتار ہوں گے اور پھر ان کی زمانتیں ہوتی ہیں جو ان پہ اتنے زیادہ کیسز ہیں اور تقریباً سارے جھوٹے ہیں تو وہ پھر پنجاب میں پی ٹی آئے کی اعتجاج کو لیڈ کر سکیں گے کیونکہ میعہ اسلام اقبال بھی منظر عام پہ نہیں ہیں اس کے علاوہ جو انہا حماد عزر بھی نہیں تھے تو حماد عزر جو ہے وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نام جس کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت سینسٹیو ہیں اور ان کا جو معاملات ہیں اگر وہ منظر عام پہ آتے ہیں تو ان کے لیے کافی جو سچویشن ہیں وہ خطرناک ہو سکتی ہے وہ ہے مراد سعید اگر عمران خان کے بعد اس وقت کسی کی ویٹج ہے اور اگر کوئی کروٹ پولر ہے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ مراد سعید ہیں مراد سعید اگر منظر عام پہ آتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس حکومت کی کام پہ کس طرح ٹانگتی ہیں اصل میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ حکومت کو ووڈ تو پڑے نہیں یعنی حکومت نے تو ابھی ہنیمون پیریڈ بھی پورا نہیں کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ووڈ نہیں پڑے اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فوکس کس بات پہ ہے یہ آپ جانتے ہیں نون لیگ کا اور دوسری پارٹیوں کا صرف ایک بات پہ فوکس ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی بھی طرح دوریاں ختم نہ ہو یہ دوریاں برقرار رہیں وہ لگائی بچائی کرتے ہیں وہ چولیاں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا کیونکہ جس دن ان کے درمیان جو ہے وہ دوریاں تھوڑی سے بھی کام ہوئیں صرف اتنا ہو جائے کہ ججوں پہ دباؤ نہ ڈالا جائے ججوں کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے اور پی ٹی آئی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ جلسے کرے جلوس کرے وہ اس حکومت کے آخری دن ہوں گے یعنی ہر وقت نون لیگ اور اس کی جو اتحادی پارٹی ہیں وہ اس ٹو میں لگی رہتی ہیں کہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے جو تلقات ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائیں اب حماد عزر منظر عام پہ آئے نا ان کو پھر شک پڑ گیا ہے کہ کہیں بیک ڈور پہ کوئی جو ہے وہ رابطے تو نہیں ہو رہے یا رابطے موجود تو نہیں ہیں کہ اتنا بڑا سٹیپ لے لیا حماد عزر نے حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پہ کتنا تشدد ہو رہا ہے اور وہ منظر عام پہ آگئے تو یہ حکومت کی جو پرورٹیز ہیں یا جو فوکس ہے وہ یہی ہے وہ نہ ملک ہے نہ وہ عوام ہے آپ سب سے بڑے صوبے کی جو ہے نا وہ وزیر اعلی کی کارکرد کی دیکھ لینا ٹک ٹاکیں یا آپ کو یہ اس وزیر اعلی کو آپ جو ہے نا یہ چار پانچ مین ہو رہے ہیں کیا آپ کو کیا پروگرس نظر آئی ہے یا کیا انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ لیا ہے عساق دار خزانے کی پیچھے بھاگ رہا ہے رانہ سنولہ وزارت داخلہ کی پیچھے بھاگ رہا ہے آگے سے موسی نکوی جو ہے نا وہ رکاوٹ بنہ ہوا ہے موسی نکوی اور مریم نواز کے معاملات خراب چل رہے ہیں کوئی پرورٹی نہیں ہے کہ عوام پرورٹی ہو یا ملک پرورٹی ہو ان کے اپنے مسائل ہیں جن میں یہ الجے ہوئے ہیں اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ عرصہ بنا کے نہیں رکھتی اور سب سے بڑا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جتنا اب ہارٹ وارٹرز میں ہے نا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے وہ اتنے ہارٹ وارٹرز میں نہیں تھی جتنی انکمفٹیبل وہ اب ہے لوگوں کی نظروں میں کیونکہ جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے نا لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ یہ لائے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی ہے لہذا ہر چیز کی ذمہ دار بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کا شکوہ کسی ہر تک ٹھیک بھی ہے اگر وہ جینمن ریزالٹ آنے دیتے تو ان کی نون لیگی تو پورے ملک میں تیس سیٹیں تھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا دورے تیرے جو ہے نا وہ دباؤں میں ہے کیا وہ کیا کرے یعنی انہی کو کیری کرائے ان کو وہ جانتی ہے اچھی طرح جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ کس کو نہیں جانتی ادھر عمران خان ہے تو نون لیگ کا جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں دوریاں ختم نہ ہوں اور وہ جھوٹے سچے میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال دی تھی کہ جب کوئی تھانے دار اسٹیبلشمنٹ کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے جب کوئی تھانے دار کسی اے ایس آئی کو غلط کام کرنے کے لیے کہتے ہیں نا تو وہ اے ایس آئی تھانے دار کا ایک غلط کام کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ چار اپنے غلط کام بھی کر دیتا ہے یا کر لیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے نون لیگ جو کچھ کر رہی ہے نا اس کو پتہ ہے پھر ویسے بھی ایول جینئس ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں جا رہا ہے اس بات پہ نون لیگ خوش ہے ڈنڈے نون لیگ مروائے گرفتاریاں نون لیگ کروائے تشدد نون لیگ کروائے بندوں کو غیب نون لیگ یہ پوسیبل ہے یہ کوئی پوسیبل نہیں ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے ان کے پاس پولیس ہے ان کے پاس ایف آئی ہے سارا کچھ ہے آٹومیٹیکل ہی سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی یا سمجھ پا رہی ہے تو پتہ نہیں کیوں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہمارے گلے میں آنے دیں تو بہرحال ان کا فوکس ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بلکل ان کی دوریاں ختم نہ ہو اور بقول نصرت جعوید کے کہ اگر مولانا فضل رمان پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پیج پہ آتے ہیں یعنی حکومت کے لیے نہیں اعتجاج کے لیے ہے حکومت تو یہ کاری نہیں سکتے مل کے اعتجاج کے لیے یعنی اس میں مینگل پہلے ہیں اس میں اچکزئی پہلے ہیں اس میں علامہ ناصر باس پہلے ہیں جماعت اسلامی میرا خیال ہے ففٹی ففٹی ہے حسب معمول جس طرح جماعت اسلامی ہوتی ہے اس لیے جماعت اسلامی کو ووٹ بھی نہیں پڑتا کہ وہ جو ہے نا جزید کے ساتھ بھی دعا اسلام رکھتے ہیں اور حسین کا بھی دم برتے ہیں یہ شروع سے اسی طرح ہی کرتے ہیں تو پھر ان کو ووٹ بھی جو پڑتا ہے وہ آپ کے سامنے تو بہرحال یہ پہلے موجود ہیں تو بقول نصر جاوید کے اگر یہ ایک نکتے پر آتے ہیں ایک نکتے پر تو پھر معاملہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا اور بڑی پتے کی بات کی ہے صدیق جان نے صدیق جان کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں پہلا دو ہزار بندہ اکٹھا کرنا مشکل ہے اگر مولانا فضل رمان ان کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ دو ہزار بندہ مضامت کر کے مولانا فضل رمان کا وہاں پہ آ جائے گا اور پھر وہ دو ہزار دو گھنٹوں میں بیس ہزار یا چالیس ہزار ہو جائے گا پہلا دو ہزار بندہ جو ہے ہو ویل بیل دی کیٹ کے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا اور یہ آپ کو پتہ ہے جمعیت والوں کا وہ مدرسے والے لڑکے ہوتے ہیں وہ ہر چیز برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں تو نصرت جعوید کا تجزیہ ہے کہ اگر یہ دو پارٹیز ایک نکتے پہ آتی ہیں اب چونکہ مولانا فضل رمان آپ کو پتہ ہے ناقابل بھروسہ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ دونوں طرف جو ہے نا وکٹ کے کھیلتے ہیں یہ دکھا رہے ہوں اور پیچھے ان کی بادشاہ بھی چل رہی ہو لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جنون اگر ایک پیچ پہ آ گیا تو پھر شباہ شریف حکومت کے پاس سروائیول کے کوئی چانس نہیں ہے میں نے خسروں کا ذکر کیا آج اقوام متحدہ کا وفد ملا ہے روف حسن سے اب ذرا امیجن کریں ایک پاکستانی کے طور پہ کسی پارٹی کا نہ ہو کے کہ روف حسن نے جب ساری تفصیل بتائی ہوگی اقوام متحدہ کے وفد کو ظاہر ہے بتائی ہوگی وہ عیادت کرنے تو آئے دے کیا امیج لے کے گئے ہوں گے وہ اقوام متحدہ والے اور کیا انہوں نے جو ہے نا کیبلز بھیجی ہوں گی اپنے ہیڈکوارٹر یا اپنے ممالک کو یہ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ کاری لائیں یہ کہتے ہیں کہ باہر والے جو ہے نا وہ سرمایہ کاری کریں اب اقوام متحدہ وہاں انہوں نے رپورٹ بھی دی ہوگی اور نہیں تو قوام متحدہ کہ ہیڈکوارٹر میں تو رپورٹ دی ہوگی نا وہ اپنے طور پر تو کچھ نہیں کرتے اور روف حسن نے ساری تفصیل بتائی ہوگی کہ کس طرح خسرے آئے انہوں نے جو ہے نا کس طرح ان کی باڑیاں تھی کس طرح کادکار تھے اور مئی کی اس تبتی گرمی میں کس طرح انہوں نے چادرے لپیٹ رکھی تھی اور انہوں نے شہرک کٹنے کی کوشش کی میں جو ہے نا وہ جھگ گیا تو وہ بلیڈ یہاں پہ لگ گیا ورنہ بقول ڈاکٹروں کے دو انچ کا فرق تھا کٹ اور شہرک سے تو کس نے پوچھنا تھا ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ خسروں کو پکڑنا وہ مشکل نہیں ناممکن ہے یہاں پہ اگر پی ٹی آئے کا اتجاج ہوتا وہ حماد عزر آیا ہے نا آج پی ٹی آئے سیکٹریٹ اسلام آباد میں پانچ منٹ کے اندر وہاں اتنی پولیس پہنچی ہے اتنی پولیس پہنچی ہے کہ پھر جو ہے نا وہ اسلام آباد شری نگر کا منظر پیش کر رہا تھا یا وہ شپئیاں کا منظر پیش کر رہا تھا اتنی پولیس پہنچ گئی ہے تو وہ روف حسن کو زدو کوب کرتے رہے ہیں جھگڑا ہوتا رہا ہے انہوں نے زخمی کر دیا ہے وہاں پہ ایک ویسکوٹ والا فلم بنا رہا تھا وہاں پہ ایک بندہ بھی نہیں آیا اور اتنا غیر اخلاقی جو ہے نا یہ ملک ہو گیا ہے اخلاق سے اتنا کھوکھل ہو گیا ہے کہ کسی منسٹر نے وہ سیونٹی پلس ہیں روف حسن کینسر سروائیور ہیں اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو یہ فواد حسن فواد کے بھائی ہیں جو نون لی کی ناک کا بال ہے اور منسٹر تھا اس میں نگران سیٹ اپ میں وہ نواز شریف کا اور اشباز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے فواد حسن فواد روف حسن کا بھائی ہے لیکن مجال ہے کہ پیپلز پارٹی نے غیرت کی ہو نون لی کے کسی منسٹر نے غیرت کی ہو یا کسی نے پوچھو نہیں کرتے ہی طور پہ نہ پولیس آئی اچھا مزے کی بات ایک اور چل نکلا ہے میرے ملک میں وہ یہ خود مارو پھر خود ایف آئی آر کٹاؤ ایف آئی آر بھی پولیس نے کٹا دی ہے اپنی مدیت میں یعنی خود مارو خود ایف آئی آر کٹو خود دلائل دو خود مقدمہ سنو اور خود فیصلہ کر دو یہ سرزمینے بے آئین بن چکا ہے پاکستان ایف آئی آر بھی انہوں نے جس طرح عرش شریف کی ماں کی ایف آئی آر ابھی بھی پڑھی ہے سپریم کورٹ میں بندیال کے دور کی کہ میں نے ان کے نام ایف آئی آر کٹانی ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑھی ہے تو بہرحال یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ روح فصل نے آگاہ کیا ہوگا کہ کس طرح جو ہے نا وہ خسروں نے مجھ پہ حملہ کیا اس وقت دنیا میں جو دس سیاسی پارٹی ہیں نا دس ان میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف ہے ایک دس پارٹیوں میں سے دنیا کی دس بڑی سیاسی پارٹیوں میں سے ایک تحریک انصاف ہے اور روح فصل اس کے ترجمان ہیں یعنی یہ بہت بڑا کسی پارٹی کا بہت بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے کیونکہ وہ پارٹی کا مافیو الزمیر بیان کرتا ہے وہ پارٹی کا موقف دیتا ہے کہ اس معاملے پر ہمارا یہ موقف ہے اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اقوام متحدہ انہوں نے تو کسی نے غیرت نہیں کی اقوام متحدہ کا وفد ملنے آیا ہے آپ خود اندازہ کر لیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی پارٹی ہے کتنا ووٹ لیا ہے اور اس پارٹی کا یہ ترجمان ہے یہ اپنا موقف دیتا ہے آج پھر اس نے پریس کانفرنس کیا یہاں پہ اتنی پٹی لگی ہوئی اور اس نے کہا کہ جی مارنا ہے مجھے بتا دے میں اُس جگہ پہ ہوں گا آپ مجھے سینے میں گولی مار دیں اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے اور خسرے ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیسے پتہ ہو ان کا ان کا کیسے پتہ ہو دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا یہ میرا ملک ہے زہر کا گلاس کہتے ہیں پیو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں تنگ ہیں جی حالات سے آپ کے جبر سے بندہ گلاس پی لیتا ہے پی لینے کے بعد کہتے ہیں اب جیو اب جی کر دکھاؤ مرنا بھی نہیں ہے یہ ہے سرزمین بے آئین تو جی خسروں کو پہلے ڈان تھا اب خسروں کو جو پکڑنا وہ مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور یہ اسلام آباد کے خسروں نے ثابت کر دیا ہے لیکن روف حسن نے آج پھر پریس کانفرنس کی ہے وہ کھری کھری باتیں کرتے ہیں ٹکا کے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی گولی مار نہیں ہے مجھے بلالے نہیں ہے میں وہاں پہ آ جاؤں گا اور آپ گولی مار دیں کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والے بی لاغ میں بتایا تھا کہ گولی یا ہتھیار وہ دلیل ختم ہونے کے بعد اس پہ بات آتی ہے یعنی جب آپ کے بعد دلیل کیا دلیل ہے ان کے پاس کیا آٹھ فروری کو منڈیٹ چوری نہیں ہوا ہوا کیا یہ پوری سرکار فارم فورٹی سیون کی نہیں ہے ہے کیا مکو ایم کو زیرو سیٹ نہیں ملی کراچی سے زیرو سیٹ ملی ہے وہ پچیس سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں تو ان کو وہ کس طرح جھٹلائیں پھر وہ جھٹلاتے ہیں خزروں سے پھر وہ جھٹلاتے ہیں بلیڈوں سے پہلے وزیر آباد میں پھر جوڈیشل کمپلیکس میں پھر زمان پارک پہ جو ہے نا وہ حملہ اس کا گیٹ توڑ دو اندر تلاشیاں لو اور اندر جو ہے نا وہ دہشتگرد ہیں اور یہ سارا آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ کو کئی طبہ مثال دی ہے اور صبح والے وی لاغ میں آپ کو بتایا اس سے پہلے والے وی لاغ میں کہ باجوہ نے یقین دہانیاں کرا دی تھی ادھر جو ہے نا ان کی باج یہی ہیں یہ کہ ہم کشمیر کو بھی بھول جائیں گے ہم میزائل پرورام بھی وہ جو ہے نا اس پہ بھی کمپرمائز کریں گے اور ہم اسرائل کو بھی تسلیم کریں گے یہ مشہد حسین سید نے انکشاف کیا ہے جو کنون لی کے ہیں جن کو باجوہ نے حکومت دی پی ڈی ایم وان میں ادھر تو یہ بس ایک فون کی مار ہیں مشرف کہتا تھا وہ جب افغانستان کے خلاف ہم نے امریکی اتحادی بنے ہم کہ مجھے رچڈ آمٹیج نئے وزیر خارجہ نئے وزیر خارجہ ایک چیف کو اور ایک صدر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعابو نہ کیا افغانستان کے خلاف امریکہ کے ساتھ تعابو نہ کیا ہم آپ کو پتھر کے جو ہے وہ دور میں دھکیل دیں گے ممکن تھا یہ بتائیں مشرف منٹ مارا ادھر اس طرح ہے اور کولن پاول فوت ہو گیا جرنل تھا اور وزیر خارجہ تھا کولن پاول کہتا ہے کہ ہم نے نو مشرف کو ہم نے نو مطالبے لکھ کر بھیجے نو اور ہم پہلے تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ اس میں سے یہ پانچ چھے جو ہے نا یا چار پانچ یہ وہ مشرف منظور کر لے گا باقی ہم نے ویسے جو ہے نا جس طرح وہ دکاندار بڑھا کے قیمت بتاتا ہے کہ گاگ سو دو سو چھڑائے گا تو کبر ہو جائے گا کولن پاول کی کتاب میں موجود ہے کہ ہم نے نو مطالبات لکھ کے بھیجے کہ اس میں سے دو تین یا چار وہ مان لیں گے باقی مسترد کر دیں گے کہتا ہے ہماری حیرت کی انتہار نہ رہیں جب مشرف نے نو کے نو مطالبات مان لیے اُتھے ہیں ہلوہ ہلوہ ان کے لیے ذرا چون کر کے دیکھیں چون کر کے حالانکہ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے تھے کہ رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن کہ جب حق اور باطل کی بات ہو تو پھر تو وہ ہلکہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن کہ اپنوں کے ساتھ مامل ہو تو ریشم ہلکہ یاران ریشم اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن پھر فولاد ہے یہ اپنوں کے لیے فولاد ہیں دے مارتے ساڑھے چار رعو فصل کی عمر دیکھیں صحت دیکھیں اور یہ دشمنوں کے لیے یہ ریشم ہے بچھے بچھے جاتے ہیں بس یہ فرق ہے یہ فرق ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے شرط لگائی تھی مومن والی کہ ہو ہلکہ یاران تو بیشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن مومن والی شرط لگائی تھی یہ مومن ہے یہ تو بہرحال وہ کولن پاول کا آپ کو بتانا تھا کتاب موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ جو ہم چاہتے بھی نہیں تھے مشرف نے وہ بھی مان لیے ایک خط پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے حالات کی اکاسی کی گئی ہے مجھے امید ہے آپ حسب معمول اس کو جو ہے نہ وہ سمات فرمائیں گے میرا نام سلمہ ہے شہر دکاندار تھا ایک امیر زادے نے ایکسیڈنٹ میں کچل دیا اور وہ اللہ کو پیارہ ہو گیا زندگی میں پہلی مرتبہ پولیس کا سامنہ ہوا تو معلوم ہوا پولیس کیا ہوتی ہے انصاف کیا ہوتا ہے اور عدل کسے کہتے ہیں نشے میں مست ایک امیر زادے نے میرے خوان کو کچل دیا میں مظلوم تھی اور وہ ظالم میں فریادی تھی اور وہ میرا ملزم لیکن پولیس تھانے میں اسے کرسی بھی دیتی تھی اور چائے بھی جبکہ مجھے صرف گندی گالیاں اور حوث سے لبریز نظریں ملتی تھی اس سے پہلے والا وی لاغ آپ نے بہت کم میں نے شکایت کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز والا یار پولیس سن لینا ہے پارٹ وان اور پارٹ ٹو حکمران کون ہوتے ہیں میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی مجھے نہیں معلوم میرے کیس کا کیا بنا میری فائل اللہ تعالیٰ تک پہنچی بھی یا پھر اسی تھانے کے کسی محرر کسی اے ایس آئی یا کسی ساب انسپیکٹر کی جیب میں دفن ہو گئی جیب ہی دفن ہو گئی ہوگی یہ خط مجھے پچھلے ہفتے موصول ہوا خط کی تحریر اس قدر جاندار بیان اس قدر روان اور حقائق اس قدر سنگین تھے کہ میں اپنا بنیادی اصول توڑ کر یہ خط آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں حالانکہ میں نے فیصلہ کی ہوئے تھا کہ میں خط بالکل نہ پڑوں گا نہ شائع کروں گا میں نے کسی نہ کسی حد تک اس فیصلے کا پاس بھی کیا لیکن جہاں تک سلمہ کا تعلق ہے میرا خیال ہے یہ خط میرے سول میرے فیصلے سے کئی ہزار گناہ قیمتی ہے کیونکہ میں ایسے آپ کے حضور پیش نہ کروں تو میں باقی زندگی کو سلمہ اور آپ دونوں کا گناہگار سمجھتا رہوں گا آئیے شدت احساس میں ڈوبی یہ تحریر پڑھیں اب خط سٹارٹ ہوتا ہے اور اسے اور اسے ریفرینڈم کے بیلٹ پیپر میں لپیٹ کر کسی پولنگ سٹیشن کے کسی بیلٹ باکس میں ڈال دیں اور پھر خود سے سوال کریں سلمہ کا اصل ملزم کون ہے میرا خوابن ایک بیٹا نشانی میں چھوڑ گیا تھا میں اسے پالنے کے لیے گھر کی چیدیں بیچتی رہی ایک ایک کر کے سب کچھ بگ گیا تو میں نے سوچا زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے ملازمت کر لوں ایک بہت بڑے افسر کے گھر کی صفائی اور برطن مانجنے کی نوکری مل گئی افسر کی تنخواہ تو مید اٹھارہ انیس ہزار تھی لیکن وہ رہتا کروڑوں کے گھر میں تھا ہر پاکستان میں ہر افسر کا یہی مسئلہ ہے گھر میں چار پانچ گاڑیاں تھی روز کا خرچ تین چار ہزار روپے تھا ایک روز اس افسر کی بیوی بچے شادی میں شرکت کے لیے لندن چلے گئے گھر کیلو گیا میں نے کام پر جانا چھوڑ دیا ایک مہینے بعد بجلی کا بل آ گیا بل بہت زیادہ تھا میرے پاس بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے میں کام والے گھر گئی تو پتہ چلا بیگم صاحبہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر ہی واپس آئیں گی ظاہر ہے جی میں نے آگے پیچھے نوکری کی کوشش کی نہ ملی میں مخیر حضرات کے پاس گئی زکاة کمیٹیوں کے چیرمینوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے لیکن کسی نے میری مدد نہ کی میرے گھر کا میٹر کٹ گیا گرمی بہت تھی جس طرح آج کل ہے میرا بیٹا گرمی میں چیختا تھا میں پریشان ہو کر اسی افسر کے گھر چلی گئی اس نے میری ارس سن کر کہا اب تم آ گئی ہو تو میرا کمرہ صاف کرتی جو پیسے بھی لے جانا میں اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں اس افسر نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس ملک کے اکثر حرام خور بے بس کمزور اور مجبور لڑکیوں سے کرتے ہیں میں چیخی بھی چلائی بھی لیکن میری آواز ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نہ گئی اس شام میں گھر لوٹی تو میری مٹھی میں بل کے پیسے تھے میں نے سوچا میں تھانے جا کر اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کی شکیت کروں لیکن پھر سوچا جو پولیس میرے خاون کے قاتل کو سزا نہ دے سکی وہ میری عزت کا کیا بدلہ لے گی میں گھر میں پڑی رہی اور سوچتی رہی میں نے بجلی کا بل عزت لٹاکاری دینا ہے تو پھر باقی ضروریات زندگی پھر باقی ضروریات زندگی کیوں پیچھے رہیں میں نے اگلے روز بل جمک را دیا بجلی بہال ہو گئی اور پھر اس کے بعد میں افسروں کارخانے داروں سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کی جاگیر بن گئی میں اس راستے پر چل پڑی جس پر شرافت پون دھرنا پسند نہیں کرتی مجھے اس راستے پر بے شمار سلمہ ملی میں نے ہر ایک کی کہانی سنی پتہ چلا کوئی ماں باپ کی دوا لینے نکلی واپسی پر دوا تو مل گئی لیکن خود کیمسٹ کی دکان پر رہ گئی کوئی بچے کا فیڈر بھرنے کے لیے گھر سے نکلی فیڈر بھر گیا لیکن وہ خود خالی ہو گئی کوئی اغواہ ہوئی اور کوئی کالج آتے جاتے راستے میں کہیں سے کہیں جا پہنچی میں آپ نے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کے ایس پی بننے کا قصہ لکھا تھا مجھے لکھ رہی ہے پلیز ایک چٹھی واپڈا اور سوئی گیس والوں کے نام بھی لکھ دیں ان سے کہیں اتنی جلدی جلدی بل نہ بڑھایا کریں اتنی جلدی میٹر بھی نہ کٹا کریں کہ اس ملک میں سلمہ جیسی عورتیں بھی رہتی ہیں جنہیں بعد ادا یہ بل اپنی عزت اپنی حرمت گروی رکھ کر ادا کرنے پڑتے ہیں اس پولیس کے لیے بھی لکھیں جن کے پاس ناانصافی کے سوا کچھ نہیں ان مخیر حضرات زکاة کمیٹیوں کے چیرمینوں کے لیے بھی بولیں عزت کے ان لٹیروں کے نام بھی بولیں ان بیٹیوں والوں کے نام بھی بولیں جو ہر ظلم چپ چاپ سہ جاتے ہیں ان سب کے نام بولیں انہیں بتائیں یہ بل کسی روز ان کے شملے کی تہہ میں بھی تہہیں بھی کھول دیں گے جو ان کی شملے کی تہہیں ہیں نا جو ان کی ٹوپیاں ہیں رنگ برنگی وہ بھی ان کی کلی بھی کھول دیں گی کیونکہ انہیں بلوں پر یہ سارا چل رہا ہے میں اب اتنے پیسے کما لیتی ہوں کہ اب دن رات ساری بتیاں جلا کر رکھتی ہوں سارے پنکھے سارے ایسی چلا دیتی ہوں اور پھر کہکے لگاتی ہوں میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں بیٹا اب اس گھر کی کوئی بتی نہ بجھنے دینا بجلی بجلی جلو جتنی جلا سکتے ہو جلو بل کی پروار نہ کرو میں نے اپنے بیٹے کو وسیعت بھی کر دی ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹا جب میں مروں تو اپنے باپ کی ایف آئی آر میرے اس پہلے باس کی یہ تصویر اور بجلی کا یہ بل میرے ساتھ دفن کر دینا میں چاہتی ہوں میں اپنے قتل کے تمام ثبوت لے کر خدا کے دربار میں پیش ہوں میں یہ سارا سمان گواہی سارا سمان گواہی بنا کر اللہ کے حضور پیش کروں اور پھر اس سے کہوں اے میرے پروردگار میں بے گناہ ہوں میں معصوم ہوں بس تیری دنیا اور تیری دنیا کے باختیار لوگ ہی ایسے تھے باس کی تصویر ایف آئی آر اور بجلی کا بل یہ ساتھ رکھنا ہے ماں وسیعت کر رہی ہے تیری دنیا اور تیری دنیا کے باختیار لوگ ہی ایسے تھے بس تیرے بندوں نے ہی مجھے معصوم نہیں رہنے دیا مجھے گناہگار کر دیا اے میرے پروردگار میں بھوک کاٹ سکتی تھی میں بیوگی بھی گزار لیتی لیکن میں واپڈہ کا مقابلہ نہ کر سکی میں بلوں سے نہ لڑ سکی سلمہ بی بی یہاں پہ جب رولے ختم ہوں گے ٹک ٹاکوں کے یہاں پہ رولے ختم ہوں گے اختیارات کے یہاں پہ رولے ختم ہوں گے میں میں اور میں تو اس وقت تک یہی ہوگا صبح والے وی لوگ میں بتایا تھا تین اشاریہ چوہتر روپے فی یونٹ بجلی بڑھا دی گئی ہے کیونکہ کشمیریوں والا جو کوٹہ ہے وہ یہاں سے پورا کیا جائے گا آپ انتظار کرتے رہیں میں بھی انتظار کرتا رہوں کیونکہ اس ملک کا ٹھیکہ وہ صرف عمران خان نے اٹھایا ہے غریب شہر تیرہ خیر خواہ قید میں ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت آپ کی روزیوں اور آپ کے دستر خانوں کو بہت وسیع کر دے تاکہ سلمہ جیسی عورتوں کی بھی جگہ بن سکے یہ سب کچھ سننے کا اور اگر کوئی بات غلط کی ہے تو معافی مانگنے کا اور برداش کرنے کا بہت بہت جگہ جگہ